موزد سامین و ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک ایسا مہنہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے سور قدر میں یہ فرما کر اس رات کی بلندی کو بتایا ہے کہ یہ رات ایک ہزار مہنوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہزار مہنوں تک عبادت کریں تو اتنی عبادت اگر ہم صرف ایک رات یعنی شب قدر کی رات اگر ہم عبادت کر لیتے ہیں تو ان ایک ہزار مہنوں کی عبادت سے بھی بہتر ہمیں اس میں ثواب عجر ملنے والا ہے جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا اور شب قدر کی بھلائی سے محروم کوئی بھی نہیں رہتا مگر جو اصلی محروم ہوتا ہے یعنی جو اصلی محروم ہوتا ہے وہی شب قدر کی رات عبادت کرنے سے محروم ہوتا ہے اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کے تاق راتوں میں ڈھونڈا کرو تاق رات یعنی کہ اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس رمضان کی جو راتیں آتی ہیں ان رات میں شب قدر ڈھونڈا کرو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب قدر ستائیسویں رمضان کے رات کو آتی ہے زیادہ اتفاق اسی میں ہے کہ ستائیس رمضان کے رات ہی شب قدر ہے لیکن پھر بھی ہمیں ہر رات عبادت کرنی چاہیے جو تاق راتیں ہمیں بتائی گئی ہے اور ان راتوں میں خاص طور پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے عبادت الہی میں مصروف ہونی چاہیے اور اس رات میں کم سے کم گیارہ مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنی چاہیے جو تاق راتیں آتی ہیں یعنی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس رمضان کی جو راتیں آتی ہیں ان راتوں کو تاق راتیں کہی جاتی ہے تو ان راتوں میں خاص طور پر ایک دعا کم سے کم گیارہ مرتبہ پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرتبہ ہوں آپ پڑھتے رہیں وہ دعا یہ ہے ایک بار اور سنیں یہ دعا خاص شب قدر کی ہے اس دعا کو آپ بار بار بڑھتے رہیں جو آخری عشرہ یعنی جو آخر کے دس دن آئیں گے ان دس دنوں میں آپ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں نہ معلوم شب قدر کونسی رات ہوگی اور وہ آپ کے لئے بھلائی والا بن جائے گی امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور شب قدر کی جو نفل نمازیں ہیں وہ نفل نمازیں انشاءاللہ یقیناً بہت ہی جلد میں دوسرے ویڈیو میں ڈال دوں گا آپ لوگ اس کو دیکھ کر وہ نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے الویدہ اللہ حافظ